مجبور اکیلا ہوں انات ہوں کیونکہ میری بات کو ہی نہیں سننے والا تندھر کے سبھی سنگٹھنوں مہاملیشوروں کے دروازوں پر گیا لیکن حال حد پس سے بتر ہو گئے کیونکہ میں پاہوڑ دپریشن میں ہوں روز ایک قدم اپنے سوسائٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں لیکن میں جتنے در تیاغی جی کا بہت میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں اگر وہ اسلام میں بھی چلے گئے واپس توبہ کر کے تو ابھی میں ان کی گلتی نہیں مانوں گا اسلام علیکم دوستو دوستو بسیم رجبی کی کیا حالت ہے وہ تو دیکھی لیا آپ نے اور نرشنانن سرسپتی کیا کہتا ہے بسیم رجبی کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور بسیم رجبی کا پرانا ویڈیو بھی دیکھیں گے وہ ان نیوز پر اسلام کے خلاف کیسے بھوکتا تھا آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن میں جتنے در تیاغی جی کا بہت میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں اگر وہ اسلام میں بھی چلے گئے واپس توبہ کر کے تو ابھی میں ان کی گلتی نہیں مانوں گا کیونکہ ان کے ساتھ ساری گدداری ہم نے کی یہ ہماری کمجوری تھی ہماری گدداری تھی ہمارے سماج کی کمجوری کے قارن آج ان کی ضرورتی ہوئی ہے واسیم رجبی جی اب آپ کو واسیم رجبی تو نہیں بول سکتے جیتیندر نارائن تیاغی جی بہت سواگت آپ کا آپ کو جی شکریہ آپ کو اپنا نام جیتیندر نارائن تیاغی سننے کی عادت ہو گئی ہے یا کوئی بولاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کس کو بولا رہے ہیں میں نے اسلام چھوڑا کب ہے ہم کو تو نکال دیا جیتیندر جی میں اس پر آؤں گا اور لیکن میرا سپرشن آپ سے یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام چھوڑا نہیں آپ کو اسلام سے نکال دیا گیا مطلب ایک طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے ساب سے دھکے مار کے نکال دیا گیا تو لوگ یہ کیوں مانے کہ آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے آپ نے تو اسلام چھوڑا نہیں آپ کو کسی نے دھکے مار کے نکال دیا تو آپ کو جو جگہ ملی آپ وہاں آگئے ہیں آپ ہندو تو ہوئے نہیں آپ تو مجبوری میں ہندو بنے ہیں اس کا مطلب کیا اسلام کو آپ دھرم سمجھتے ہیں ہم تو ایک آتنکی گھٹ کا پار تھے اس گھٹ نے ہم کو باہر کر دیا کیونکہ ہم نے اس آتنکی گھٹ کی اصلیت ارے بھائی آتنکی گھٹ میں آپ تھے آپ نے تو نہیں چھوڑا آپ خود کہہ رہے ہیں آپ نے آتنکی گھٹ نہیں چھوڑا آپ کو دھکے مار کر نکالا گیا اس آتنکی گھٹ سے تو آپ کیسے آتنکی نہیں تھے آپ کو کیوں مانے آپ ہندو ہیں جب دھکے مار کر آپ آپ کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ میں نے ریتی رواج کے ساتھ میں ہندو دھرم میں نے اپنایا ہے ارے اپنایا کیا ہے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام چھوڑا نہیں آپ چھوڑ کر آتے اگر یہ دھرم اتنا اچھا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند تھا اور آپ کو لگتا ہے اسلام جو ہے وہ آتنک بادیوں کا گھٹ ہے ایک منٹ سر لیٹ می کمپلیٹ اگر اسلام میں آتنک بادیوں کا گھٹ ہے دھرم نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں آپ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑا نہیں مجھے نکال دیا اس لئے میں یہاں آ گیا تو آپ یہاں کوئی سویکار توڑی کر رہے ہیں آپ کی مجبوری ہے ہندو بننا آج میں نے اگر سناتن دھرم کو قبول کر لیا ریتی روات کے ساتھ میں تو میں نے دل سے کیا یہ کیسے مانے یہ کیسے مانے وصیب رزلی عرف جتہندر ناران تیاغی جی یہ کیسے مانے کہ آپ نے ہندو دھرم دل سے سویکار کر لیا کل کو آپ کو ہندو دھرم میں کریتیا دیکھیں گے آپ کہیں گے میں اس کو چھوڑ کر اب کرسچینٹی اپنا رہا ہوں یہی سب سے اچھا دھرم ہے کیسے مانے آپ کو ہندو دھرم میں آپ رہیں گے یہاں پر میں بس یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دل سے ہندو بنے ہیں یا پھر آپ جو ہے کوئی اور option نہیں تھا اس لئے آپ ہندو بن گئے اس لئے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہندو دھرم کی اتنی اچھائیاں دیکھتی تھی تو آپ نے ہندو دھرم پہلے کیوں نہیں کبولا دند لے لی اور اس دھرم کو اتنا آپ پسند کرتے ہیں اس میں آنے کے پہلے آپ نے کچھ home work کیا ہنمان چالیسہ آتی ہے آپ کو اس دھرم کے بارے میں اور کچھ بتا سکتے ہیں آپ جس سے لگے کہ آپ دل سے آئے ہیں صرف اوپر بھگوہ نہیں پہنا ہے اور ماتے پر چندن نہیں لگایا ہے اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ من میں بھی اندر ہندو ہے ایک پریشن کا جواب دیجئے ہندو دھرم تو نہیں چھوڑ دیں گے بلکل نہیں مرتے مرتے تہیں چھوڑوں گا اور میرا انتیم سلسکار ان لوگوں دوارہ مارے جانے پر مجھے معلوم ہے یہ ماریں گے میری نیشنل ڈیٹ نہیں ہونی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے یہ لوگ مجھے ماریں گے اور یہ ضرور ماریں گے میری ہتیا کریں گے نائنٹی نائن پرسنٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ مجھے یہ امید ہے اگر کہ یہ میری ہتیا جا ہو جائے تب بھی میرا انتیم سلسکار ہندو ریتی رواج کے ساتھ میں ہوتا ہونا ہے میں نے اس کا ایک ایفیڈیوٹ بھی تیار کر کے دے دیا ہے اور اگر نیشنل ڈیٹ ہوتی ہے کسی چیز میں تب بھی ہندو ریتی رواج کے ساتھ میں ہوتا ہے جب مرنے کے بعد بھی میں تیار کر چکا ہوں تو اب چھوڑ لے کا کیا مسئلہ بنتا ہے کہا جایتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے ہندو بچے دفنائے جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائے نہیں جاتا اس کو دفنائے جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گے چاہے وہ قبر میں ہیں چاہے جلائے گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہیں یا چاہے جلا دیئے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم کہ اعتراض کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائیں جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا ایسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جدنیل کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ہڈیا کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسیس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لئے پھر سے جان دالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان دالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان دالنے میں بہت آسان ہے کن فے کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں سر اچھلی یہ ریلیجن ہونہ ہی نہیں چھے میرے کہہل سے تو یہاں تو بہت سارا وار ہوتا ہے آپ نے بولا برادر ہود ہوتا ہے تو اچھلی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تبا Professor referheinderhi Roumanity رہے گا انہیں تو وار بھی نہیں رہے گا تو ریلیجن ہونہ ہی نہیں چھے کان disp că یہ ریلیجن کیوں ہوتا ہے کیا آپ help کریں گے اس کے لئے بھائے سbah прод company ریلیجن ہونہ ہی نہیں چاہیے یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کے سی بھائیچارہ بڑھتا ہے وار ہوتا ہے ظریف humanity ہونا چاہیے بھائے سب میں سب نام کے بچ بیک سن جارج جارج بولیے سر جارج بہت ساب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے وسیع سے لڑا ہو رہی بھائی ساب کہ میں آپ سے لڑا رہا ہوں بھائی ساب کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں ہاں کہ نہیں نہیں سر آپ سمجھتے میں مذہب ہی ہوں ہاں سر تو میں کیا آپ سے لڑا رہا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہے وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مہدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ایفی ایس کاؤس کرپشن ان دی لینڈ ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تیررزم مسلم منوپلی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دیشتگردی کے بارے میں جہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررز نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے دیشتگردی کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہین کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئے میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہ سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیہ مجھری تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاتکار کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاتکار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں یہ قتل کروں گا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان کیسا اسلام مذہب ہے بھائی میرے بھائی نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں دکھاتا آپس میں بے رکھنا ہندی ہے ہم وطن کے ہم دستان ہمارا آپ جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا سبق جو کہہ رہے ہیں آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اوچھا ہے اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شیئرہ آئیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئے ہسٹری میں پڑھئے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا ہو کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں گا لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ میں دیکھئے آپ تاریخ اگر دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں امریکہ افغانستان پر حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے اوپن سیکریٹ تیل کے لئے عراق میں گسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لئے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام the solution to humanity اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تارک میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ہی ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا وارد ہو میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے قلاف اس کی بنیاد پر کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں دوسرے کا یہ بلکل بے ملیات ہے میں پوچھوں گا قلحات و برحان حکم ان کو تم صادقین آپ اپنا ثبوت پیچھ کرو اگر آپ سچے ہو لائک کیجئے اس طرح کی ویڈیو تب بھی ہم اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفکیشن پوچھیں تب بھی ہم